بہت سالوں سے ہمارے اکتلافات بھائی کے ساتھ تھے بھائی مرہوم تو مر گیا لیکن ان کے جو بیٹے ہیں عمر جالیز ساتھ ان سے ہمارا کوئی لاستہ نہیں ہے پھر بھی ہمارا چھوٹا ہے لیکن چھوٹے کو بھی چاہیے کہ بڑوں کی عزت کریں ایک پیشلی دل میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ جو مرضی پروگرام کریں ہمیں کوئی طرح نہیں ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی جالیز ساتھ نے اس کو نام دیا باقی پھر وہ اس پر بات چلے جاتی ہیں اور آج مجھے پھر پتہ چلے گا وہ انہوں نے پھر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے اور وہ جالیز ساتھ کے دوست جو چند نہیں بہت زیادہ ہے جو اطراز اکثر کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کو منہ کو نہیں کرتے ہم تو نہیں منہ کر سکتے وہ تو اپنے باپ والی صاحب سے نہیں منہ ہوئے تھے اس کے بات یہ کہ ایرا نے تو بہت زیادہ بول لیا بہت زیادہ بول لیا اب اس کو میں نے چھوٹ کر آ دیا کہ تم نے نہیں بولنا وہ آدمی ہے اب آدمی ہی آدمی کے ساتھ بات کرتا اچھا لگتا ہے میں نے اس کو سمجھانی ایک بار دو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے چچا پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کے بارے میں میرے بارے میں کہا ہے یہ جالب صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں یاسر جالب ان کا نام ہے ٹھیک ہے ڈھی؟ اور میں الحمدللہ میں انپر جاہے ہوں ٹھیک ہے؟ میں بڑے لکھوں سے بہت اچھا ہوں مجھے رشتوں کا پاس کون کیا گا لگتا ہے کس کی کتنی عزت کرنی ہے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے ڈھی اور وہ کہتا ہے اِنپر جاہے میں ائچ آر سی پی مہے پاکستانکہ پبلikerijke شامل انپر جاہے دے آپ میں اور مجھے آسماء بی بھیرے ہیں اور آئیے ریمان صاحب نے لگوایا تھا الحمدللہ آج میں اس ورس میں ہوں انپڑ جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بڑا لکھا بہت زیادہ ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا گفتبو کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کو ایسی گفتبو نہیں کرنی ہم چاہتے ہیں وہ اپنا کام جو کر رہا ہے وہ کریں ظاہری بات ہے اس کو والی صاحب کی طرف سے ملا گیا اس نے لی کرنا ہے اس کے ابا مرہوم اللہ کی مونہ شرم آیا ہمارے بھائی تھے اللہ بکشے ٹھیک ہے جی اور انہوں نے میری یہ عمر جالب صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کی ہماری بتیجی ہیں وہ اپنا انٹرویو دینا شروع ہو گئے ہیں وہ چاہرے کہ مجھے تھوڑی سی ہائپ ملے ہم اس کو تھوڑی سی ہائپ دینا چاہرے ہیں کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ان کے والی صاحب کا بھی یہی کام تھا ٹھیک ہے جی اور ان کے والی صاحب نے اب میں بات کرنی پڑے گی مجھے جائری بات ہے انپر جاہل مجھے کہا ہے تو انپر جاہل نے ان کے والی صاحب کو اسٹیبلش کیا نائنٹی سکس میں اچھی طریقی سے ٹھیک ہے جتنا میں جالب صاحب کے ساتھ رہا ہوں کوئی بھی بھائیوں میں نہیں رہا مجھے جالب صاحب سارے دوست پرانے جو ہے علم کی زندگی کی کرے سارے جانتے ہیں میں نے جالب صاحب کے مرنے کے بعد کیونکہ کسی دوست کے پاس یعنی ان کا میں نے نام نسیوز نہیں کیا نائن مجھے ضرورت الحمدللہ ہمارے بات نہیں سکھایا نہیں کسی کے ہاتھ پھیلانا یا کسی کی چافلوسی کرنی ہمارے بات میں نہیں سکھایا نائن اللہ ہمیں سکھائے اور مرتے رہن تک ہم اسی کال پر رہیں گے انشاءاللہ اور میں کہہ ناصر صاحب کی بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو یہ ان کے بیٹوں کو بات بتا رہا ہوں شاید ان کو نہ پتا ہو پتا بھی ہوگا تو بتائیں گے نہیں بھی نائنٹی سکس میں میں نے ان کو ریگل بیٹ چکتائی سینٹر میں ایک دفتر اور نیچر وغیرہ ان کو اسٹیبلش کیا ان کے دفتر کے ان کی لوگ ایک فانڈیشن تھی جالب میموری فانڈیشن بھی اس میں میں نے ان کو اس ٹائم اس ٹائم تقریباً سونہ لاکھ روپے لے کر دیا جالب ساپ کوئی دوستوں سے ٹھیک ہے میں ان پر جاہل سا وہ کہتے ہیں ان پر جاہل سا مجھے لالک سی کہ میرا بھائی وہ نیچرل بینک کا جنرل سیکٹی ہے اپنے یونین کا تو مجھے جوپ دلوائے گا میں اسی شکر میرا ایک تین بھائی سا نے مجھے نا بارہ بجے گھر کو لائیا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تینا گال کرنی میں کہتے ہیں دوستوں پہلے میں سویرہ آ لینا تھا نہیں نہیں میں تو ہنی آ لیا میں آگ دیا ہم کی طرف واللہ یہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کہنا یار تو تھوڑوں کی بہتا سمجھ کہ میں تیرے باستے کچھ نہیں کہا سکتا اور مہینے بار اپنے دوست کے بھائی ان کے دوست کا نام تھا فیصل اس ان کے بھائی کے انہیں لات کروا دیا میں انڈرمیٹک تھا اس ٹھائم بندہ گردی پر لگ جاتا کچھ بھی پین لگوا دیتے انہیں مجھے نہیں لگوایا انہوں نے کہنا کا مقصد یہ کہ یہ ان کو اپنے والد صاحب کے در سے ملا ہے لیکن ہم انپڑ جاہل جیسے بھی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عصد دی بھی ہے میرے پاس الحمدللہ بی بی ہنہ کوئی کتاب چاہیے ہنہ جلانی کوئی کتاب چاہیے مجھے فون کرتی ہیں کراچی سے فون کرتی ہیں کہ یاسر یہ کتاب مجھے چاہیے تمہارے پاس ہے تو مجھے پلیس بھیجوا دو ٹھیک ہے اور مجھے حسین نکی صاحب کہتے ہیں یہ میرے ساتھ سا کام کروا دو یہ وہ لوگیں جنہوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو بنتے دیکھا مجھے جیسے انپڑ جاہل سے گفتور کرتے ہیں دو دو تین تین جھٹے حسین نکی صاحب ٹھیک ہے جی اور بہت سارے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں میں انپڑ جاہل ہی چاہی میں پڑے لکھوں سے بہتر ہوں جو اللہ تعالی نے مجھے مقام جو مجھے عزت پہرہ جالب کی بیوئے سے ملی بھی ہے مجھے نہیں چاہیے میں نے تبیس کو منع کیا میں نے کہا آج آپ بس کر داؤ آدمی کو آدمی سے بات کر لیں تو یہ بات یہ ہے کہ بڑے بھائی ناصر جالب جو مرہوم ہو چکے ہیں ان کے بیٹے عمر جالب جو جالی وکیل ہیں جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں میں بہت ساری باتیں میں بھی کروں گی بھائی کے جانے کے بعد انہوں نے ہم دونوں کو کہا ہے اپنے ایک انٹریو میں کہ دونوں ہی جاہل ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس طرح سے یہ کرتے ہیں تو ہم بہت ساری باتیں آپ کے آپ کی گوشت گزار کریں گے آپ کے سامنے رکھیں گے تو بھائی میرے جو ہے پاکستان لیول پہ جو ہیں وہ ایچ ایر سی پی میں پبلیکیشن کے انچارج ہیں بڑی بات ہے انپڑ جاہل انپڑ جاہل یہ ہیں تو یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھتیجے نے عمر جالب جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور جن کے والد صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یار ان کے بارے میں تو بات ہی نہ کریں آپ انہوں نے تو جالب صاحب کے نام کو ایک ایک روپے میں بیچا ہے سو سو روپے میں بیچا ہے تو ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے اپنے بھائی کو ذرا تھوڑا جانا ہے انہوں نے دو دو جاب کرتے ہیں تین تین جاب کرتے ہیں بھائی میرے میں بھی ترین چلاتی ہوں ڈرائیونگ سکھاتی ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں اپنے گھر کو محنت مزوری سے ہم دونوں بہین بھائی چلا رہے ہیں اور یہ ان کو جو ہم لوگوں سے گلا ہے یا جو شکوہ ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم میں کما کیوں نہیں سکتا ہم کیسے میں نے ان کی کمائی بند کر دی کیسے کیے کہ میں سامنے آگئی ہوں کیونکہ یہ ہمیں ہمیں انڈرگراؤنڈ رکھنا چاہتے تھے ان کے جو والد صاحب تھے اور یہ امر جالب صاحب جو تھے یہ صرف اپنا ہی بتاتے تھے کہ جی میں ہی جانشین ہوں جانشین کیسے ہو سکتے ہیں جالب صاحب کا کوئی جانشین نہیں ہے نہ یہ جانشین ہے یا نہ میں جانشین ہوں تیس سال سے میں نے اتنی محنت کی میں نے اپنے گھر کو عزت کی روٹی ہم لوگوں نے کھائی محنت کر کے روٹی کھائی میرے بھائی نے ایک پھٹے کے اوپر مزدوری کی دھائی سو روپے اپنا مرگی کے پھٹے کے اوپر مزدوری کرتے تھے تب میرا بھائی بڑا جو ناصر جالب ہے وہ نیشنل بینک میں یونین میں تھا جو جو جالب آپ کو بتا رہے ہیں ہم لوگوں نے بڑا کچھ جو ہے نا ہم نے اگر اپنے گھر کو یہاں تک لے کے میں پہنچی ہوں تو اپنے محنت سے پہنچے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں اس لیے رکھنے ہیں کہ ناصر جالب کے ساتھ جو بھی شکوے تھے گلے تھے وہ ختم ہو گئے ان کے جانے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے میں نے اس بچے کو اندرونے خانہ سمجھانے کہ بڑی کوشش کی اور ناصر جالب صاحب جو نا ابھی انہی حرکتوں کی وجہ سے نا لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے میں وہ باپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی بھائی جانا چاہتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں آخر میں ناہے لگی ارز کروں گا کہ جو رتبہ جالب صاحب پرانا اس پر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا نہ کوئی کوشش کر لے اور میرے میرے ہی ایک مزارش ہے آپ لوگوں سے آپ جالب صاحب کے چاہنے والے ہم سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ دانش دانشور لوگ ہیں اور زمانہ شناس لوگ ہیں آپ آپ لوگوں کو پتہ چلی جاتے ہیں ہم لوگوں کو نا کسی سے کوئی نہیں موقع کہتے ہیں کہ حیل کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم لوگ اپنا کر کے کھاتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ایسا اللہ میں دلوائے نہ ہی وہ دین آئے کہ ہم کسی کیا کے ہاتھ پھرائیں انبر جاہل انبر جاہل میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ فرما رہے ہیں انبر جاہل انبر جالب انبر جالب جو بھدیجی ہے انبر جالب فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں یہ دونوں نا تعلیم کی کمی ہے اور آخر میں آخر میں جالب صاحب کا ایک قطع میں پیش کر رہا ہوں آپ خدمت میں کہ فضاء میں جس نے بھی فضاء میں جس نے بھی اپنا لہو چھال دیا رضا میں جس نے بھی اپنا لہو چھال دیا ستم گروہ نے اسے شہر سے نکال دیا یہی تو ہم سے رفیقہ نے شب کو شکوا ہے کہ ہم نے خود کو صبح کے رسے پر ڈال دیا بہت شکریہ میری کوئی بات بلے گئے کہ میں ماذا چاہتا ہوں اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام دیکھیں جی اس وقت جو مسائل اور جو چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں اس حوالے سے میں بات ایک ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہر گھر میں پرابلمز ہیں ہر گھر کے مسائل ہے اور ہر گھر میں چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں اور اگر ان مشکلات میں آپ اضافہ کرتے ہیں اور کسی کے لیے غلط بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بے شعور انسان کوئی نہیں ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ حبیب جالب کی فیاملی میں لوگ جو ہیں وہ ظاہل ہیں یا انپڑ ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جالب صاحب کے پاس بھی کوئی فارمل ڈگری موجود نہیں تھی جالب صاحب کے پاس جتنی ڈگریز آئیں جالب صاحب کے پاس بھی جتنی ڈگریز موجود تھیں وہ ان کو دنیا نے دیں جالب صاحب کی والدہ پڑی لکھی نہیں تھی جالب صاحب کے والد زیادہ پڑی لکھے نہیں تھے لیکن صاحب کتاب جالب صاحب کی والدہ جنہوں نے میند مزدوری کرنے کے بعد اپنے بچوں کو حلال کی روٹی کھلائے جالب صاحب کی میسیس اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن وہ جالب کے قوز میں جالب کے ساتھ شانہ بشانہ لڑی اور کھڑی رہی اور کسی طرح سے جالب صاحب کی وسیعت کے مطابق کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ان کی لاش پر ان کے اصولوں کا سودہ نہیں لا شعور لوگوں پر جو دوسروں کو اکل مند نہیں اور اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ایسے لوگوں کو میں صرف جو ہے وہ بے وکوف سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی وہ ہماری میں مطلب کھل کر یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ہماری لانت کے بھی مستحق نہیں ہیں ہم ان کو لانت بھی کہیں وہ بچارے خود ہی اپنی جو ہے وہ اس میں پیس رہی ہیں اپنے جو ایک ان پر بیٹھ رہی ہے وہ اس ہی آگ میں جل رہے تو ہم اس پہ ضرورت نہیں ہے بات اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے ابھی بات صرف یہ ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کو سکھاتی کیا ہے آپ کے اقدار آپ کے اباؤ اجداد آپ کی بہیوئر وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے تو آپ کی تربیت میں محترم عمر جالب صاحب ایڈوکیٹ ایڈونٹ نو آپ کی تربیت میں صرف آپ کے والدین کا ہاتھ ہے جو کہ آپ ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو جیتے رہیں سلامت رہیں آپ وہی غلطیاں دور آ رہے ہیں جو آپ کے والے صاحب نے دور آئی والے صاحب نے کی تھی آپ ان کے جانشین ہیں آپ ان کے ہی ولی احد ہیں اور آپ وہی کریں گے یہ شاید آپ کو اس طرح سے بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس طرح سے بڑوں کے بارے میں بات کرنا ایک جاہل شخص آپ کو بتا کر گیا ہے ایک وہ تعلیم کی کمی جن کو ہے وہ بتا کر گیا ہے کہ میں پاکستان لیول پر پبلکیشن انچارج جو ایچ آر سی پی کا ای ٹھنک کوئی چھوٹا چھوٹی پوسٹ نہیں ہے پورے پاکستان لیول پر دوسری یہ محترمہ جاہل شخصیت جو وہ میرے ساتھ بیٹھی ہے ہاں یہ جاہل ہیں ان کو ان کا لے پاس یہ شعور ہے کہ مجھے محنت مزدوری کرنی ہے اور اپنے باپ کے اصولوں پر سودا نہیں کرنا اپنے باپ کے جو لٹریری ورک ہے اس کو مجھے پھیلانا ہے نہ کہ آپ اپنے باپ کی کتاب اٹھا کر جس کے اندر صرف جو ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتے ان کے بارے میں آپ ان کو لے کر تو پھرتے رہتے ہیں جس کے بارے میں جو جو کچھ بخواس لکھی اس کے بارے میں تو بہت اچھی بات ہے آپ وہی کریں آپ وہی کرتے سچتے تو یہ تو حقیقی معنوں میں دیکھیں اپنے موم سے میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ حقیقی معنوں میں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کیے ہیں جو بیٹوں کے فرائض تھے وہ بیٹی نہیں ادا کیے اس میں آپ کے والد صاحب کا کیا کردار تھا اس میں آپ کا کیا کردار تھا کیا آپ اس پر روشن ڈالنا پسند فرمائیں گے آپ کو جواب آپ نے سوال جو ہیں وہ خود سٹارٹ کی ہیں آپ کو نائسلی ایک بات کہی تھی کہ آپ یہ سمبت کریں اور اگر آپ چیزیں ہوں گی تو وہ پھر اندھا ریکارڈ ہوں گی چیزیں زیادتیاں جتنی آپ لوگوں نے کی ہیں آپ نے اس پتھر کو گول کیا ٹھڑے مار مار کے آپ نے آپ کے والد صاحب نے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا یا تو آپ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے سنبھال کے استعمال کریں نہیں تو آپ کے پاس کوئی اگر ثبوت ہے تو اس چیز کو لے کر آئیں میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں میں کچھ واقعات آپ کو سنانا چاہتی ہوں آپ کے رکھنا چاہتی ہوں سامنے عمر جالک صاحب وکیل ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ بات میں آپ کے سامنے جاتی ہوں جو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں حبیب جالب صاحب کا ہوتا ہوں میں جان نشین ہوں ٹھیک ہے آپ خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں جان نشین ہوں مجھے ایک دفعہ بہت سال ہو گئے ہیں مجھے فون آیا یہ لا الہہ اللہ محمد و رسول اللہ یہ بالکل سچی باتیں کر رہی ہوں آج مجھے بات کرنے پر مجبور کر دیا اس لڑکے نے کہ میں یہ ساری باتیں کھولو تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال سے میں بہت کچھ میں نے برداشت کیا بہت ماریں برداشت کی میں نے اس عمر کی اپنی بھتیجے کی مجھے مارا ٹھیک ہے اپنے باپ کے ساتھ مل کے میرا قصور اتنا تھا کہ میں ان کے محلے میں صرف ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ان کے گھر کے آگے سے گزری بس میرا یہ قصور تھا اور انہوں نے گاڑی توڑ دی عمر جالب نے بیلچوں سے گاڑی توڑ دی اور مجھے مارا میرا گوش پھار دیا میری یہ ٹانک کا گوش پھار دیا اور پورا محلہ اکٹھا ہو گیا آمنا پار منصورہ آپ آئیں گے آپ ادھر محلے میں ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ باتیں میں مجھے آج مجبور کیا ہے عمر جالب نے تو آپ ان کے محلے میں آگے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پھپو کو یہاں پہ مارا تھا چار لڑکیاں تھی ایک لڑکی جو ایک دو لڑکی تھی وہ تھی اپنا کیا تھا وہ فوج میں تھے جس کے جو بھی ہے ہاں وہ فوج میں تھے ان کی ان کی بیٹیاں تھی تو وہ لڑکیاں بھی ہوش ہو گئیں انہوں نے بیلچوں سے شیشے توڑ دیئے اور مجھے مارنا شروع کر دیا میرا دپٹا اتار دیا میرے پر چادر تھی لیچے دپٹا تھا میری چادر اتار دیا میرے ناک سے خون میرے مو سے خون یہ امر جالب جو وکیل ہیں انہوں نے توڑا کے میرے گھر کے آگے سے کیوں گزری ہو میں محنت مزدوری کرتی میں جاہل انپڑ میں تعلیم کی کمی ٹھیک ہے میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اپنے گھر کو ہمیشہ عزت سے چلا رہی چلو اب بات کرو وہ لائن ڈراؤپ ہو گئی تھی اس پہ جی میں بات کر رہی تھی کہ اپنا لائن ڈراؤپ ہو گئی تھی تو میں دوبارہ سے لائن ڈراؤپ آئی ہوں کہ میں امر جالب ناصر جالب کے گھر کے آگے سے صرف گزری ہوں ڈرائیونگ سکھانے کے لیے گئی تھی وہاں پہ تین چار لڑکیاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میرا صرف اتنا قصور تھا کہ میں گھر کے آگے سے کیوں گزر گئی انہوں نے بیلچے سے امر جالب نے جو وکیل ہیں جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں انہوں نے گاڑی کے گاڑی کو بیلچوں سے مار مار کے گاڑی کے شیشے توڑ دیئے اور مجھے میں جب باہر نکلی ہوں لڑکیاں بھیوش ہو گئیں نیچے گر گئیں اور مجھے مارنا شروع کر دیا بیلچوں سے میری چادر اتار دی آجے سے گزری کیوں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ جب یہ وکیل بنے اور جب مجھے فون آتے تھے کہ یہ ایک آمنہ پارک میں لگتے ہیں منصورہ میں جہاں پہ یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کھوکروں سے کھوکر ہوتے ہیں کھوکر ایک ذات ہے ان سے ماریں کھاتے تھے عمر جالب ناصر جالب کے جو بیٹے ہیں جو وکیل ہیں لڑکیوں کے چھیڑتے ہوئے ماریں کھاتے ہیں اور اس دوران مجھے فون آیا جالب صاحب کے دوست کا ہی فون آیا کہ تاہرہ تمہیں پتہ ہے کہ ناصر جالب نے کیا کیا میں نے کہا کیا کیا جی اپنے بیٹے کو لائسنس لے کے دیا ہے زبردستی جالب صاحب کے کسی دوست سے کہا کہ جی میرے بیٹے کو لائسنس دے دو اور یہ کام اگر پتہ چلتا ہے کہ امر جالب نے تو کے پاس کہاں سے ہے تو جالب صاحب کی بڑی بدنامی ہوئی ٹھیک ہے یہ امر جالب ہے اور دوسرا چھوٹے بھائی جن کے مخدوم جالب جو کہ اپنے آپ کو پہلے جانشین پہلے وہ کہتے تھے ان کے بارے میں سن لی جئے وہ میں یہاں سے ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں میں یہاں سے اپنی گھر کے باہر گئی مصطفہ ٹاؤن پلازے پہ کچھ کریدنے کے لیے تو وہاں پہ ایسا چو کھڑے تھے ممتاز کاکڑ میں نے اسلام کیا تو مجھے انہوں نے کہا آؤ جی ڈکیتو مجھے کہا ایسا چو نے میں نے کہا مجھے آپ ڈکیت کیوں کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کچھ بھی کیا آپ نے مجھے کیوں کہا یہ ڈکیت کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں آپ کے بردیجے نے ڈکیتیاں کی یہ مقدوم جالب نے ناصر جالب کے عمر جالب کے جو چھوٹے بھائی ہیں میں نے کہا مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے آپ ان کے ساتھ پلیس جالب لگا کے بات نہ کریں اگر آپ کو کچھ چاہیے کوئی گوائی چاہیے میں ساتھ کھڑے ہو کے گوائی دوں گی اس کے ہمارا ان کے ساتھ تقریبا جب سے جالب سب کی ڈیتھ ہوئی ہے ہمارا ان سے پہلے سے ہی ملنا جلنا نہیں ہے تو یہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی تعلیم کی کمی ہے ان کے اندر اور جس طرح سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں کی میں نے مزدوری کی ہے میں نے سخت گرمی میں ڈرائیونگ سکھائی کریم چلائی دیکھیں پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ کوئی کسی کو اگر بے شعور کہتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ کم تعلیم یافتہ ہے اور اس چیز کے اوپر خود اپنے آپ پر نازہ ہے تو میرا خیال میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے اس چیز کا ثبوت دے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے تعلیم صرف جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں آپ کے عمل سے اور آپ کی کردار سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ واقعی تعلیم یافتہ ہیں اور بادشعور شہری ہیں اپنے خاندان کی باتیں اس طرح سے کوئی اٹھا کے نہیں رکھتا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اور وہ وہ دکھ وہ تکلیف کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ جب تک کسی کے اوپر جو بیٹے گی وہ وہی جان سکتا کہ ہمارے اوپر کیا بیٹ رہی ہے جس دادی کو وہ کہہ رہے ہیں اوپر آکے یہاں پہ ہمارے گھر کے اوپر پتھراؤ کیا کہ گھر میں حصہ دو گھر میں حصہ دو گھر سے نکلو یہ عمر جالب ہیں اور ناصر جالب ہیں یہ ان کی پڑھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ریلیٹڈ ہے کہ یہ باشعور ہیں اور یہ بہت باشعور ہیں اور یہ بہت با کردار ہیں تو ہم بغیر کردار کے جاہل اچھے ٹھیک ہے جی آپ کو مبارک ہو آپ کی تعلیم آپ کا کردار آپ کی تمام چیزیں آپ کو مبارک ہو میرا خیال میں شاید آپ کو یہ آئینہ دکھانا کافی ہوگا اتنا آئینہ دیکھ لیں اگر آپ کو مزید کی ضرورت پڑے گی تو مزید آئینہ مزید آئینہ بھی جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا گی تیس سال بعد سر جو بھی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں تیس سال بعد میں بولی ہوں میں نے یہ باتیں نہیں کرنی تھی لیکن میں تنگ آگی تھی بیچارہ پتہ نہیں شاید وہ ہائپ چاہتا ہے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے جی جی انہوں نے اپنے موں سے اس بات کو بھول کیا کہ مجھے تو بائی فیز کوئی لوگ جانتے نہیں تو چلے اس لائف کے بات اور ان ساری چیزوں کے بات لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانیں گے اور اگر کسی کو اس ماملے کا مطالق علم نہیں ہے تو اسی جو ہے وہ وال کے اوپر یہ تمام ماتر جو ہے وہ موجود ہے جو شخص کوئی دیکھنا چاہے تو اس سے پہلے جو ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھ لیں اور کنکلوزن جو ہے وہ آپ اپنے خود دے سکتے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا نام ہے اور اس بڑے نام کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ کانسپیریسیز اور کانٹروورسیز جو ہے وہ ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ڈکیت اور کوئی جالی وکیل جس کے پاس ڈگری ہی نہیں ہے جس کے پاس جو لائسنس ہے جو وکیل کو ملتا ہے وہ زبردستی کسی سے منت کر کے لے کے دیا اپنے بیٹے عمر جالی کو وہ کس طرح سے جانشین ہو ستا جانشین تو میں نہیں ہوں جس نے اتنا کام کیا اتنی محنت کی اپنے باپ کے نام کو بھی لے چلی اپنے گھر کو بھی لے چلی عزت سے محنت سے جس کے اوپر تین چار تھانوں میں پرشی ہوئے ڈکیتیوں کے ریپ کے یہ مخدوم جالی کے اوپر ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں عمر جالی کے جو اپنے آپ کو جانشین کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو حبیب جالی کے پوتے کہتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے مجھے آج بولنے کا یہ چیزیں یہ باتیں میں سامنے نہیں لے کے آنا چاہتی تھی جو میں لے کے آئی ہوں بہت شکریہ آپ کا